یا مولا ری یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے راہ لی یا مولا ری ریمشا جاؤ جا کے دیکھو ہوتا آئی ہوں گی تمہیں پدھران کو انتظار کرنا کتنا کھلتا ہے جی امی ارے بھائی کیا ہو گیا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے کہ دروازہ کھولنے میں ساری پپا آئے آئے آتے ویسے ہی تھک گئی میں تو کہاں ہیں سب کے سب اسلام علیکم آپا آپا کیسے آپ خوال علیکم السلام بھائی ٹھیک ہوں میں تو پپو یہ کیا ہے یہ تم لوگوں کے لئے کھانا لے کر رہی ہوں جاؤ جا کر پلیٹ لے کر آؤں جی اب یاد ہوا پپو مول چپنا ہے آت میں دل کچھ ہو گیا ہے نممہ ہاں بھائی کیوں نہیں مزا آئے گا بھائی زہر سی بات ہے اتنے فاکے کرنے پڑ جائیں تو دال بھی خور میں سے کم نہیں لگتی کیوں رے شم شکریہ آپا آپ نے ہمارا تنا خیال کیا ارے بھائی تم شکریہ تو ایسے عدا کر رہی ہو جیسے میں نے پہلی بار تمہارا خیال رکھا ہو بھول گئیں کیا میرے احسانات کو نہیں نہیں آپا میں کیسے بھول سکتی ہوں یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی اور ہمارا تنا خیال رکھتا ارے بھائی ظاہر سی بات ہے اپنے ہی اپنوں کا خیال رکھتے ہیں نا اللہ بخشے تمہارے نندوئی کو وہ یہ بات کیا کرتے تھے جب اممہ کا انتقال ہوا تھا نا تو راشد کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا رہنے کا بس پھر کیا تھا تمہارے نندوئی نے یہ گھر خود تمہارے حوالے کر دیا حالانکہ اس گھر کی ایک ایک چیز انہوں نے خود کھڑے ہو کے بنوائی تھی یہاں تک کہ تم لوگوں کے دو مہینے کے اخراجات بھی انہوں نے ہی اٹھائیتے ہیں یاد ہے نا تمہیں بلکل یاد ہے آپا ارے بھائی سچ پوچھو نا میرا ارادہ تو اس گھر کو قرائے پہ چڑھانے کا تھا لیکن حبیب کو یہ منظور ہی نہیں تھا پھر میں کیا کرتی میں بھی چپو گئی آخر راشد بھائی تو میرا ہی ہے نا دربادر تو نہیں پھرنے دے سکتی تھی نا اس کو میں آپا آپ کا یہ حسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے بھولنا بنتا بھی نہیں ہے راشد نظر نہیں آرہا کہیں گیا بھائی کیا چی وہ انٹریو دینے گئے ہیں اچھا اچھا چلو خیر تم لوگ کھانا کھاؤ ڈھنڈا ہو رہا ہے چلو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا ٹھیک ہے اور یہ شام کے لیے بھی تھوڑا سا بچا دے نا بار بار نہیں آسکتی بھائی سلام علیکم بھائی کم سلام علیکم کیا ہو راشد آپ اتنے پریشان کیوں ہے کیا آج بھی کھرین انگلی آپ نای کووڑ کی جب سے یہ بھولی ہے تب سے لوگ کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں ایک سال ہونے پر آپ کی جاوب کو اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کب لگے گی ہمارے گھر کا خرچہ کیسے جلے گا راشد آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں کیا کر سکتا اور آپ نے ہر پر تو مہارا ہو گا ہمارے گا ہمارے گا کچھ کر سکتا ہوں اب اگر کہیں ویکنسی نہیں ہے تو اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ اسلام بھائی سے بات کریں شاید ان کی کمپنی میں کچھ ہو یہا تھا آج انہی کے باس سے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں میرے پاس کچھ پیسے ہیں میرے پاس کہاں ہے پیسے جو کچھ کپڑے سیئے تھے اس کے پیسے میں نے آپ کو دے دیا کر اب تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم رمشا کی سکول فیس بھر پائیں راشد چار مہینے ہو گئے اس کی سکول کی فیس نہ گھرے ہوئے آج سکول سے نوٹس آیا ہے کہ اگر ہم نے پیسے نہیں دیئے تو اس کو سکول سے خائر اج کر دیں گے اب جا کے اس کی پرنسپل سے بات تو کریں شاید وہ کچھ کر دیں یاد ہاں بات کی تھی میرے اس کی پرنسپل سے انہی نے کھائے کہ ہماری پولیسی اگر تیر مہین در کیسی چورنٹ کی فیس نہ آئے تو اس کا نام نکال دیتے ہوگا اگر چند دنوں کی محلت وہ ہم کو دے دیں گے تو کیا ہوگا احسان ہی ہوگا پریشان نہیں ہو انشاءاللہ 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 اللہ بھی تر پرے گا انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی راشد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ آئی تھی آج جی 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 انشاءاللہ 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 تو صرف ہمیں ہی سوچنا ہے نا راشد بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جدی سے مجھے کوئی نوپری دلا گا دعا تو میں روز کرتی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب دعائیں بھی نہیں کبول ہوتی ایسا کی ہے ریشی لا امیدی اور مائی اسی گناہ ہے تو ہی فکر نہیں کر میں آپ سے دوبارہ بات کر کے دیکھتا ہوں راشد آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے ہم احسان تلے دبے جا رہے ہیں آپ ضرور ہمارا خیال کرتی ہیں احسان کرتی ہیں لیکن ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا راشد جہاں وہ ہمیں جدائیں ہمارا خیال کرتی ہیں لیکن آپا دل کی بری نہیں ہے یہ جو مہنگائی کا دور شکر ہے اس نے ہر انسان کو اس نفس نفسی کی ریس میں دھا دی وہ بیچاری بھی مجبور ہے کیا ہی کرے لیکن آپ نے دیکھتے ہیں دوبارہ بات کرتا ہوں اللہ بیتر کرے گا اگر آپ نے اس بار منہ کر دیا راشد ہمارا کوئی نہیں ان کے سوا ہاں اللہ بیتر کرے اللہ بھول نیچا بیٹا میرے کام کرو ریم شاہ بیٹا تم آنٹی کیا آپ بابا کو کچھ پیسے ڈاڑے سکتی ہیں بابا کو پیسے چاہیے اچھا رکھو میں ابھی لے کر آتیوں یہ لوں اببا کو دے دینا تینکیو آنٹی بریانی بنائی ہے چکے بتانا کیسی ہے تم تو ہمیشہ اچھی بناتی ہو اچھا ہی ہوگا تم ہمیشہ ایسی طرح میرے کھانے کی تاریف کھانے سے پہلے کر دیتی ہو تم پر بھروسا جو ہے مجھ پر بھروسا ہے تو ایک بات کہوں ہو رہا تو نہیں مانو گو ہاں کہو کل شام راشد بھائی نے ریمشہ کو میرے گھر بھیجاتا دیکھو ریشم ریمشہ بھی بہت چھوٹی ہے اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے اور پھر بچوں کی نفسیات پر غلط اثر پڑ سکتا ہے عزت و نفس صرف ہم بڑوں کے لیے نہیں ہوتی بچوں کو بھی انسٹ محسوس ہوتی ہے میری بات کا غلط مطلب مت لینا میں کوئی احسان جتانے نہیں آئی ہوں میں بس تمہیں سمجھا رہی ہوں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں میں بچوں کی فیلنگز بہت اچھی طرح سمجھ سکتی یا اللہ یہ کیا ہو گیا ایک اور نیا خرچہ ساپ پاری کے لائن میں وہ گٹرگر پاری مین گیا ارسا تو ہوگا اب یہ پورا سین کو دوانا پڑے گا تو آپ آپ کو اجازت دیں گی بات کرنی ہی پڑے گی اس کے لئے کوئی آپشن نہیں ہے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں بھائے آپا اسلام علیکم بھائے کم السلام آپ بتاتی مجھے آپ آرہی ہے میں آپ کو پکر لیتا کیا مطلب ہے تمہارا میرا اپنا گھر ہے کوئی اپنے گھر بھی بتا کے آتا ہے کیا نہیں بھائے آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپی کا گھر ہے اب یہ بتاؤ کہ یہ باہر اپنے ریش کون لگاو ہے آپ اپا وہ صاف پانی کے ساتھ گھٹر کی لائن مکس ہوگی ہے تو وہ اس ہی سب کا کام کریں تو کیا مطلب ہے تمہارا یہاں کی چی آپ یہاں بھی ہوگا وہ اس ہی سلسلے میں میں آپ سے بات بھی کرنا رہا تھا بولو آپ اپا وہ یہ پورا سین کو دوانا پڑے کا کام کروانے کے لئے آپ 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 مہین آپ 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 ڈیوہ اتنے بڑے گھر میں ماشا اللہ سے میں نے رشتہ تیک کیا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں تم لوگوں کو تو میں نے جانبوچ کے نہیں ملوایا اب دیکھو نا شادی پر ملاقات ہو جائے گی اچھی طرح سے اور ویسے بھی کم ٹائم ہوگا کم ملاقات ہوگی تو زیادہ کچھ بتانا بھی نہیں پڑے گا آہاں گپڑے وپڑوں کی فکر مت کرنا تم لوگ میں تم تینوں کے لیے بہت اچھے اچھے جوڑے لے کر آؤں گی فریزہ کی شاپنگ کرنے تو جانا ہے نا مجھے پھر ٹھیک ہے چلو چلو ہاتھ مو دھو تم دونوں سے نا مجھے ایک ضروری بات کرنے جی آبا کیے بھئی دیکھو اب فریزہ کا رشتہ تو میں نے تیہ کر دیا ہے اور فریزہ کے سسرال والے چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ نوکری چھوڑ دے اب میرا گزارہ تو اس کی تنخواہ پر ہی ہوتا تھا نا اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کبھی تنگ دستی کے دن تو گزارے نہیں ہیں ہمیشہ سے اچھا کھایا اچھا پہنا اب مجھے بھی تو ضرورت پڑے گی نا اس کے بعد تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ گھر جو ہے نا وہ میں بیچ کر بینک میں پیسہ جمع کروا دی اس سے جو منافعات آ رہے گا اس سے میرا اچھا بھلا گزارہ ہو جائے گا کیا خیال ہے تمہارا ابا لیکن ہم دونوں ابا ہم کہاں دیں گے ابا عجیب بات کر رہے ہو بھئی تم اب تمہارا میں نے ٹھیکہ لے رکھائے گیا ارے بھئی اتنے سال سے تم میرے گھر میں رہ رہے ہو میں نے کبھی بھی تم سے کرایا مانگا یا کہا کہ آج تم نکل جاؤ یا کل تم نکل جاؤ اب بھئی مجھے ضرورت پڑی تو کہنا پڑ رہا ہے نا ہاں بس اب میں تو تم سے یہی بات کرنے کے لیے آئی تھی ساواتے بھئی اب مجھے ضرورت ہے گھر خالی کرنا پڑے گا تمہیں یہ لو مٹھائی تو کھاؤ مو میٹھا تھا رو بھائی یہ لے آپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں راشد آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں میں آپا سے بات کروں تم بھی اس میں بات پڑھو کیوں نہ پڑھو راشد زندگی بھر آپ ڈرتے رہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیں گی اور آج وہی وقت آ گیا کب تک کب تک اس گھر کی رکھوالی ہم نے کی راشد اور جب ہمارا برا وقت آیا آپا کہہ رہے گھر چھوڑ دو لیشا دیکھو یہ ان کا حق ہے یہ گھر ان کی ملکیت ہے ہم ان کی ملکیت پر کب سا تو نہیں کر سکتے نا اس گھر سے ہماری بہت یادیں جڑی رہی ہیں اس مکان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت بنایا راشد ایسے کیسے چھوڑ دو اب جا کے بات تو کریں شاید وہ سمجھ جائے آپ کی بات تو سمجھیں گی نا ہو ایسے کیسے چھوڑ دیکھیں سلام علیکم سلام علیکم آپ کون میں یہ گھر دیکھنے آیا ہوں آم اچھا چھوڑ کس نے بے جایا آپ کو رکسانب بی بی نے یہ گھر بیچنے کے لیے میری اجنسی سے راپتہ کیا تھا اس انسلے میں میں یہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں موسیقی آپ دیکھیں پلیز مجھے کچھ دنگی تو مولد دیکھیں میں اتنی جلدی کیسے خالی کر سکتا ہوں دیکھو بھائی میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے اگلے ہفتے فیزا کا نیکہ ہے مجھے انتظام بھی کرنے تو میں اتنی جلدی کیسے خالی کروں مجھے آپ تو میرے حالات بتھیں آپا میرے پاس تو بیانہ دینے کے پیسے نہیں ہے پھر ہر مین میں کرایا آپ نے کیسے دنیا ارے تو اپنی بیوی سے کہو نا کہ کہیں نوکری کر لے آخر بارہ جماعتیں پڑی ہوئی نا اس نے کسی اسکول میں تو اس کو نوکری مل جائے گی آپا اس نے کبھی نوکری نہیں کی ارے تو اب کر لے نا نوکری میں نے کوئی ٹھیکا تھوڑی لیا بھائی تم لوگوں کا بھائی دیکھو زندگی میں جتنے احسان کرنے تھے نا وہ میں نے کر دیا اب میں اور احسان نہیں کر سکتا آپ اپنی کیسے مجھ پہ آخری احسان کرتے آپ وہ گھر میری بیٹی فیضا کے نام ہے تو میں خالی تو کرنا پڑے گا اور اگر تم نے خالی نہیں کیا تو میں کوئی نہ کوئی کانونی کاروائی کروں گی دیکھو راشد احسان کر کے میں نے کبھی جتایا نہیں اور نامیں جتانا چاہتی ہوں لیکن اب میری بس ہو چکی ہے اب میں اور کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے ہاں ٹھیک ہے آپا میں سمجھ چکتا ہوں خیال کی جگہ چلتا ہوں ماما ہاں بیٹا کیا ہوا بابا کا ہے بابا پھپپو کے گھر گئے ہیں ماما کیا ہم نے یہاں سے چلے جنگے پتہ نہیں بیٹا ماما بابا کو کہے نا کسی سے پیسے بانگے ماما پروین آنتی سے پیسے لے کر آیا بیٹا پیسے مانگنا بری بات ہوتی ہے نا اچھا پر بابا نے تو مجھے کبھی بھی نہیں روکا وہ تو پپو سے بھی مانگتے پیسے پر پپو دیتی نہیں ہے بیٹا اللہ کے سوا آپ کسی سے نہیں مانگتے اللہ بندوں کے ذریعے ہم تک مدد پہنچاتا ہے اگر آپ کو کچھ مانگنا ہو آپ اللہ سے مانگیں گے لوگوں سے نہیں ماما ماما امی ایسا 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 اب ہم یا آپ جا دے دل نہیں رہیں گے ریشم ریشم کہا ریشم جی جی کیا ہوا کیا ہوا راشد کیا ہوا سب خیریت ہے سب خیریت ہے تم سونوں گی تو تم میں بہا خوش ہوگی کیا ہوا چا پر ایسا موو میٹھا کریں ریشم کہا ہوا ہوا کیا ہوا موو میٹھا کروں موو مکنم ایسا ایسا بھر میکنم ہے سار – یاد ہے جس کمبنی میں میں گیا تو جی 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 تو بس ان کی کالگی ابھی وہیں سے آ رو مینے آپ میں نے اپورٹمنٹ لیٹر بھی سائن کرتی ہے یاللہ تیرا شکر ایسا ماں تبہ کیسا لیا کہ اللہ تالا ہمالے زریعہ ضرور ہے پیش چلے اب آپ کی تو جاپ لگ گئی ہے تھوڑا سامان میں نے ادھر اور ادھر پیک کر دیا ہے آپ مزدور بلالوے ہیں یہ جائیں گے سامان ہاں میں یہ آپ کے ساتھ کہتا ہوں ایک سکر میں ایک فون آرہا ہے کیا آپ پکروں یہ ہے آپ پا کی گول آری ہے ہلاو جی سلام علیکم آپ پا کون جی جی میں ان کا بھائی بات کر رہا ہوں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ جی 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 میں آرہا ہوں جی جی میں آرہا ہوں کیا ہوا آپ آپ اور فیزہ کی ایکسیدنٹ ہوگا کب کیا ہوسے وہ پاپا تو ابھی تک ہسپیٹل میں ہے لیکن فیزہ ہے فیزہ کیا فیزہ کیا ہوسپورٹ ہے تھے کو کیا ہوسپورٹ ہے مجھ سے میرا سب کچھیں گے عراشت کچھ بھی نہیں بچیا میرے پاس نہیں آپ پاپ ملالج میں اتنی بہگ گئی تھی کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی تمہاری مجبوری کو نصر انداز کیا احسان کر کے احسان جتایا تمہیں بوجھ سمجھ کے اس گھر سے نکالنا چاہاں اور عاشتے کو میں خود بوجھ بن کر تمہارے در پہ پڑے ہوں مجھے معاف کر در عاشت اللہ نے مجھے سب کچھ دے کے آسمایا میں نے اس کی بے قدری کی لالچ اور تکبر میں اور حوث میں اس قدر آگے نکل گئی کہ تم لوگوں کو بے آسرا کرنا چاہاں میں نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر اور اپنے رشتے ہو جار دیئے تم مجھے معاف کر دو گے نا تو میرا حدنا بھی مجھے معاف کر دے گا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا آپا آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے پلیز آپ مت رویں آپا پاس بہن بھر ایک گسرے پر پوچھ تھوڑی ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ایک گسرے کا درکھ سکت بانتے ہیں آپ کا جو گامنا وہ ہی میرا گامنا اور آپ کے خوشی میں میری خوشی ہے آپ آپ میں بھی میری بہاں جانتے ہیں اس طرح مجھے معافی مانگ کر مجھے شب اللہ بات کریں آپ ایل بھائی ایل بھائی ہے ہے اور جکاؤں اب اس در پہ میں جس در کا نا ہے کوئی بیان یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں اور جکاؤں اب اس در پہ میں جس در کا نا ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تو بخشے گناہ ہاں بڑھک گیا تھا اب دے دے پناہ